تو اس زندگی کے اندر طوانہ ہی بھی جاتی ہے تو فرمایے کہ انسان یہ خدا نے تیرے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے یہ چاند اور سورج تمہیں تو فائدہ پچھا رہے ہیں جب ہی تمہیں اس پر غور کیا ہے لیکن ایک بات تیرا یاد انہاں شمس ورکمہ روپے خسوان یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے یہ خدا کی مرضی سے چلتے ہیں خدا کی مرضی سے سورج کرو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے غروب ہوتا ہے خدا کی مرضی سے چلتے ہیں خدا کی مرضی سے جاند کرو لیکن انسان کبھی اس رنگ قدرت پر تو غور کرے گا تو میں اپنے رب پر تمہارے ایمان مضبوط ہوگا تو کبھی شرک کا سوچے گا نہیں کبھی اس کے ساتھ کفر نہیں کرے گا اور یہ ساری حقیقتیں میان کرنے کے بعد اللہ کیا کر رہا ہے یہ ساری زمینوں اور آسمانوں کے علم اللہ کس میں دیان کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قلب پر ان تمام چیزوں کا علوم اللہ نے کس کو عطا کرنا ہے کیا ہے کہ علامہ اور محجسین میں لکھیں کہ روح زمین پر کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں جو مصطفیٰ کا استاد بن سکے جو حضور کو پڑھا سکے کیونکہ اگر کوئی دنیا میں حضور کا ٹیچر ہوتا حضور کا استاد ہوتا تو کسی بندے کے ذہن میں یہ سوچ آسکتی تھی کہ نبی پاک کا عبادت نہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے لیکن ان کو پڑھانے والا تو فرانا شخص ہے نا یہ سوچ رہے ہیں میں آسکتی تھی یا نہیں آسکتی کہ ان کو پڑھانے والا تو فرانا شخص ہے ان کو علم سکھانے والا تو ان کے استاد کا دخلان آن ہے اس لئے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو نبی امی بنا کر بھیجے نبی امی کا معنی یہ ہے کچھ لوگوں نے یہ معنی کی کہ نبی امی کا معنی ہے کہ نبی کچھ جانتا ہی ہے نبی امی کا معنی ہے دنیا میں تو یہ ایسا انسان ہے ہی نہیں جو اس نبی کو پڑھا سکے نبی امی کا معنی ہے تو اس نبی کو پڑھانے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے اور جس کا اعلان خود اللہ تعالی نے کیا رحمان وعلم القرآن رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو خود قرآن کا علم ادا فرمائے خود قرآن کا علم ادا فرمائے اور کیسا علم ادا فرمائے اللہ فرماتا ہے کہ آئے انسان کبھی تُو نے آسمانوں پر بول کیا ساتوں آسمانوں کو ادا نے بغیر امادن بغیر سکونوں کے پیدا کیا سخر الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا قلن یجری لعجالی مسمن فرمائے کہ ہر ایک اپنی مقررہ مدت کے اندر گردش کر رہا ہے سورج اپنا ٹائنی کے نکلے گا اپنے ٹائنی پر گردش کرے گا جس کی حقیقت میں پشل دو تین دوروز کے اندر آپ کے سامنے دیان کرتے گا اور اسی طرح سورج چاند اپنی نکلے گا اس کے لیے جاتا نے روٹس مقرر دیئے ہیں وہ ان روٹس سے آگے پشل نہیں جا سکتا اپنی مدت سے خدا نے اس کا دیوٹی لگائی ہے اس دیوٹی کا پابند ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر سورج اللہ کی دیوٹی کا پابند ہے اللہ کے حکم کا پابند ہے چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے ساتوں زمین خدا کے حکم کی پابند ہیں ساتوں آسمان خدا کے حکم کے پابند ہیں زمین اور زمان خدا کے حکم کے پابند ہیں دینے والے سمندر خدا کے حکم کے پابند ہیں دنیا میں چلنے والے دریاں خدا کے حکم کے پابند ہیں کہا انسان تجھے تو خدا نے حکم دیا ہے اقین اصلاح نماز پاہن کر تجھے تو خدا حکم دے رہا ہے آت الزقات زقاد ادا کر تجھے تو خدا حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سرور کر تجھے خدا حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان دے کر آ تجھے خدا حکم دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں سراتِ مستقین کے لیے دین عطا فرمایا ہے اس کے باوجود ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں آزان ہوتی ہے ہمیں پرواہ نہیں آزان کی کان میں آواز پڑھتی ہے ہمیں خکمی ہوتی کہ خدا کی طرف سے بلاوا آیا ہے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے خدا نے ہمیں کاروبار دیا مال دیا دولت دی تینک برس دیا ہر چیز دی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس قابل دے کہ اس نے ہمیں اتنی دولت دی ہے تو کبھی ہم نے اس مال میں سے زکادہ دا کر کبھی کوئی خندہ پیشانی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ہم نے اس میں سے زکادہ دا کی ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ مسالے دے کر سمجھا رہا ہے کہ انسان اتنا تو سوچ لے کہ زمین جائے در ساتوں زمینیں وہ خدا کے حکم کی پابند ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ساتوں آسمان بغیر عمدن بغیر ستونوں کے خدا نے ان کو کڑا کیا ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ نے چاند اور سورت کو پیدا کیا ہے وہ شمس و القمر و حسبان کے پیر خدا کی تسبیح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمین اور زمان اور سورج اور چاند اور دریا سمندر نہریں بہر و بھر خشکی تری جانور جرند پرند ہوانات جمادات نبادات انسان کائنات کی ہر بخضورت خدا کی تسبیح کرتی ہے اللہ حرماتا ہے کہ انسان تجھے تو حسنی اشرف والمخلوقات تجھے دیا ہے تو کیوں سستی کرتا ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹا اپنے رب کی طرف لوٹا پر اپنے رب کا خوف اور خصیت تو دل کے اندر پیدا فکر تاکہ تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے اس لیے فرمائے جو مردہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی جزارتا ہے خدا اسے دنیا میں عزت عطا کیا فرمائے کہ جو بندہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی جزارتا ہے تو اللہ کیا کرتا اسے اور مرے مصطفیٰ نے فرمائے لیے یاد رکھو جنہوں خدا دنیا میں جزارت دے اللہ اسے آخرت میں رسوہ نہیں کرے گا خدا اسے آخرت میں رسوہ نہیں کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ دن میں ایمان ہو مصطفیٰ کے احکام کی پابندی ہو محبت رسول کا نور دین سینے کے اندر جر رہا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو جس نے سورج اور چاند کو جو اس کے حکم کے تیر چر رہے ہیں اور پھر رب کریم آگے دوسری آیت کے اور تیسری آیت کے اندر سورت رات جو فرماتا ہے اللہ اللہ پھر میں کہا انسان جرہا غور کر ہوا اللذی وہی ہے تمہارا رب ہوا زمین اللہ کی طرح رات ہے